لاکر ایک خدم بھی آگے بڑایا ہے تو اللہ اگر ان عمارت میں پڑھنے والے بچوں کی دعاؤں سے جو عجر جو صحاب دے گا تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو اس کا عجر صرف مجھے نے دے میرے ساتھ کھانے سے کھانا ملا کرے کہ خدم چلنے والے ہر شخص کو بھی اس کا عجر دے جنہوں جن کی وجہ سے آج کا یہ دن ہم کو نصیب ہوا جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے میں ان کو بھی یاد کرتا ہوں اور ان کو بھی یاد کرتا ہوں جو لوگ کسی وجہ سے ہم سے دور ہو گئے آج وہ دور ہے لیکن کل ہم نے جب سفر کا آغاز کیا تھا تو یہ ہمارے ساتھ تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آنے والے کل میں پھر سے ان کو ہمارے خریب کر دے اکبر ادنین اویسی اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولتا اکبر اویسی کی عادت ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی ایک کنکر بھی اٹھائے گا تو اکبر ادنین اویسی زندگی بھر اس کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کرتا نہ کبھی بھولے گا اگر آج میں ان سارے لوگوں کو یاد کرتا ہوں تو میں آج ضرور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دو سے تین سال سے ساری دنیا کوویڈ نام کی ایک بیماری سے لڑ رہی ہے اور کوویڈ کی وجہ سے کئی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے میں آج کی اس محفل میں اس تقریب میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ کوویڈ میں آکسیجن کی ادم موجودگی کی وجہ سے جو اللہ کو پیارے ہو گئے یا پھر دواخانے میں بسترد سیاب نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے یا پھر گھروں میں ترپ ترپ کر سست کردم توڑ دیئے ہیں وہ کوویڈ میں مرنے والے سارے لوگوں کی حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کی خبروں کو نور سے بھر دے اللہ ان کی مغفرت فرمائے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے افراد قاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور یہ میرا اخلاقی فرض بنتا ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی جانب سے اور انگاواد کی عوام کو اور ساری عوام کا شکریہ دا کرتا ہوں میں آپ کا ممنون ہوں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے منجلس اتحاد المسلمین کہ ایک سپاہی کو ایک امیدوار کو آپ نے اپنے حلق پارلیمنٹ سے کامیاب کیا اور امتیاز جلیل کو حیوان پارلیمنٹ میں بھیجا سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ کا مبارک اور بعد میں امتیاز جلیل صاحب کا کمی مبارک بات دیتا بہت دن بعد آیا اس لیے ضروری تھا ان باتوں کو کہنا اور یہ بات آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہندستان میں تعلیم کے شعبے میں روزگار کے شعبے میں ترقیاتی سرگرمیوں کو اگر دیکھتے ہیں اور اگر اخلیتوں کے آبادیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پچھڑے ہوئے سب سے پیچھے سب سے پسماندہ اور سب سے آخر میں اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے چاہے وہ گوپال سنگھ کمیشن کی ریپورٹ ہو چاہے وہ گجرال کمیٹی کی ریپورٹ ہو چاہے وہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ ہو چاہے وہ کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ ہو چاہے وہ محمد الرحمان کمیٹی کی ریپورٹ ہو یا کوئی بھی ریپورٹ ہو ہر ریپورٹ نے یہی بات کہی کہ سب سے پیچھے سب سے پچھڑا ہوا سب سے کمزور اور سب سے آخر میں اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کا مسلمان ہے اور آگ اگر میں مسلمان کی بات کرتا ہوں تو لوگوں کو اعتراض ہوگا لوگ کہیں گے کہ اکبرویسی مسلمان کی بات کر رہا ہے ہاں میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں کرتا تھا اور کرتا بھی رہوں گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں عوامی نمائندے کا کام کیا ہے ایک ایمیلے کی حیثیت سے اس کا کام کیا ہے ایک ایم بی کی حیثیت سے اس کا کام کیا ہے کیا میں طاقتور کا ہاتھ پکڑوں یا کمزور کا ہاتھ پکڑوں جو پیچھے ہیں اس کو آگے لاؤں یا آگے والے کا ہاتھ پکڑوں جو کمزور ہے اس کو طاقت دوں یا طاقت والے کو اور ساقت دوں آبغار کرو عوامی نمائندے کی ایسی ایس سے دستور پہ ہم نے حلف لیا ہماری ذمہ داری ہے کہ جو پچھڑا ہے جو کمزور ہے جو آخر ہے اس کو ہم آگے بھائیں اس کو طاقت دیں اور اس کو آگے